نو بچوں کو نیڈر ہونے سے بچانا بچے اگر ان کو چھوڑ دیا جاؤں ان کے حال پر تو دیری دیری نیڈر ہو جاتے ہیں بدتمیزی کرنے لگتے ہیں غلطی کرتے ہیں اس پہ کوئی معاقضہ نہ ہو ان کو ایسا لگتا ہے چلتا ہے ان کو ڈر رہنا چاہیے بے ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں کوڑا ایسی جگہ ڈسپلے میں رکھو لٹکا کے رکھو کہ سب کو دکھائی دے کیوں اس لیے کہ یہ ان کے اندر عدب پیدا کرے گا ماروں یہاں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہنٹر سے مارو سب کو لیکن ایک چھڑی اگر لٹکی ہوئی ہے اور باپ کا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو بچے کہاں دکھتا ہے سیدھا ہو جاؤ تو اگر صرف کام بات سے چلنا چاہیے آپ کا اور کبھی سال میں ایک بار وہ لٹھی اترے اور اس کو یاد رہے پھر بار بار جو مارنے کی عادت ڈالتے ہیں بچوں کو اس سے بچے بلتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا کرنے والے چلتا ہم کو اس سے زیادہ کوئی تمہاری طاقت ہے مار ڈالیں گے پولیس پکڑ کے لئے جائے گی اتنا مارتے ہیں اب عادت ہو گئی مجھ کو اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے آپ کی لیمٹ معلوم ہے یہ چیز نہیں آنا چاہیے اس لئے کبھی تو بھی ایسا ہونا چاہیے عام حالات میں ڈانٹ سا ہی بچہ سمجھنا چاہیے اگر غلطی کرتا ہے تو اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ بچے کو سزا میں ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہر بات پر آدمی مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ دوہ کھانے میں پہنچا دیتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص طور سے شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو بہت سائیکک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پٹائے کرنا چرو کرتے ہیں مار رہا مار رہا مار رہا بچہ بے ہوش ہو گیا تو بھی مار رہا اس کو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا کرنے سے نقصان ہو جائے گا بچہ کچھ اس کو کم زیادہ ہو گیا آنکھ پھوڑ گئی اس کا پاؤں ٹوڑ گیا فریکچر ہو گیا کچھ بھی اس کو ہو گیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ ان کو میرا میری فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کو عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا اسی طرح سے آپ نے فرمای ظلم سے بچو اس لئے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی صورت میں آئے گا تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو بچوں کے سلسلے میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء سے ہم پوچھ کے معلوم کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بچے کو سمالنا صرف پیٹ میں نہیں ہے گود میں نہیں ہے اس کے بعد بھی ہے لہٰذا بچوں کو اگر صحیح دھنگ سے ماباب تربیت کرتے ہیں جسمانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے وہ بچے آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے اور کون جانتا ہے آپ دیکھئے امام بخاری بھی تو بچے تھے صحابہ بچے تھے کتنے لوگ ہیں آج ان کا نام لوگ لیتے ہیں ان کی تربیت ان کے گھر والوں نے ایسی کی کہ وہ کتنے بڑے انسان بنیں آج بھی ان بچوں میں سے کون کل کیا بنے گا ہم نہیں جانتے ہیں اگر صحیح دھنگ سے ان کی تربیت کی گئی ان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر ان کو اور پروان چڑھایا گیا کل کو یہ نجانے کتنا بڑا کام کریں گے جس سے قیامت تک کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ ہوں اس کو لائٹ نہ لیں یہ بہت سیریس میٹر ہے بہت اہم معاملہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر عطا فرمائیں اقول قولي هذا واستغفر لها لي ولك